ہیلو گائیز ویلکم ٹو پاکستانی ریال ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑھی ہو ہوں گے اور مزہ میں ہوں گے میرا نام محمد آسی ہے مباشر سگیز لے کر آگئے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم ان ورن اسی تو گیو بینگس ٹو ینگ سپاسنگ ورن اسی میں انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم بان رہا ہے ورن اسی ہولی پلیس ہے بہت اور اس کی تین بھی بہت کمال ہے اس کے بارے میں انفرمیشن میں ہم جاننے آئے ہیں کہ کیسا ہونے لگا اور بہت بڑے لیول پر بہت یوگیت طرح ہی ہونے لگا اس کے بارے میں جو جو انفرمیشن ہم لے کر آئے ہیں تو ریشنل ویڈو کا لنگ ہو جائے آپ لوگ کو دسکرپشن ہے بھارت میں کتنے سٹیڈیم بان رہے ہیں بھائی بہت جاند ہے اور ٹوٹل گائز ہے گائز بھارت میں سٹیڈیم کتنے یا ٹوٹل گائز کر کے بتانا کتنے ہمارے پاس تو میں رکھا دوں بھائی چھے ساتھ ہی ہے چھے ساتھ ہی ہے ہمارے پاس اتنے کام ہے بھارت کے پاس بھائی اتنے اٹھ نو ہے میرے کام میں اٹھ نو ہے چھے نہیں فیصل آباد وغیرہ میں بھی ہے لیکن وہ چھوٹے انٹرنیشنل نہیں ہیں تو دیکھتے ہیں بھائی کیسا ہونے لگے کانون کرتے ہیں 3 to 1 آنسر دنیا کے سب سے پرانے اور نیرن ترتا والے شہروں میں سے جس کی بھارت کی آدھیاتمک راجدھانی کے روپ میں بھی ماننے تاہیے دیویتہ اور آدھیاتم سے پریپونڈ کاشی دو ہزار سے بھی ادک مندروں رمانی گھاٹوں اور پویتر تیرث ستھانوں کے لیے وشور بکھیات ہیں ماننیہ پردھان منتری اور کاشی کے سانسد شری نریندر موڈی جی کے یشسوی نیتریتو میں کاشی میں پچھلے نو دس سالوں سے ابھوت پورو بکاس کی جو عویرل دھارہ بہرہی ہے اس میں ایک اور اہم ادھائی جو رہا ہے کیونکہ یہاں ایک وشور ستریے کرکٹ سٹیڈیم بھی بننے جا رہا ہے اتر پردیش جہاں گرکٹ ستاروں کی ایک لمبی شرنگ لائے انہوں نے بھارت کو خاصی پرسدھی دلائی ہے ان میں شامل ہیں سوریش رہنا، محمد کیف، کونم یادف، آر پی سینگ، نوغنیشوار کمار، کبال شرمار، پروین کمار، کلدی گیادف، پیوش چاولا، ونکو سنگ سہید کئی کھلاڑی کاشی کا قرکٹ سٹیڈیم کاشی کو اس کھیل کا ایک نیا حب بنائے گا یوپی کے پوروک شیطر کے قرکٹ پریمیوں کو دائیل میچوں کا انبھاو قریب سے ملے گا یوپا پرتیبھاؤں کو ورلڈ کلاس انفرسکرکچر اور پرشکشن کے افزر ملیں گے ساتھی ٹوریزم اور ہسپیٹیلٹی سیکٹر کے ساتھ ہی ستھانیہ ارث ویوستہ کو بڑھاوا ملے گا اس سٹیڈیم کو گنجری گاؤں میں تیس ایکڑ کے قشیطر پر بنایا جائے گا سٹیڈیم تیس ہزار کی قشمتہ والا ہوگا جس کا بھوشے میں چالیس ہزار تک وستار کیا جا سکے گا ساتھی ہوں گی کھلاڑیوں کے لیے بہترین سوویدھائیں 9 pinch HD broadcast کے لیے flood lighting mast بہترین trainage system plug and play broadcasting ڈھانچہ گت سوویدھائیں part roof exclusive net والے practice ground اور parking کے لیے پریابت جگہ ہے ساؤت پویلین کے اوپر لیول میں ایک وششت PVIP VIP zone ہوگا ہے جس میں دائننگ کے سوویدھا والے corporate box اور lounge ہوں گے سٹیڈیم تک سکم پہنچ کے لیے dedicated سڑکیں اور pathways بھی ہوں گے کاشی جہاں کن کن میں شیوتو ہے وہاں بن رہے world class stadium کے ستھابت کے میں بابا وشونات سے جڑے پرتیکوں کو خوبصورتی سے سماہت کیا گیا ہے جیسے بھگوان شیو کے مستق کو سوشوبیت کرنے والے چندرمہ کو سٹیڈیم کے چھت پر پردرشت کیا جائے گا flood light mast ترشول کے آگار کے ہوں گے میڈیا سینٹر ڈمرو کے آگار والا ہوگا سادھی بابا بھولینات کے آدھیات میں چڑھاوے بیل پتر کو مکھی بھاگ پر ہر اور ایک ہار کی روپ میں پرترشت کیا جائے گا سٹیڈیم سے جڑی پرویش سیڑھیوں کو بارانسی کے گھاٹ کی سیڑھیوں کی طرز پر بنایا جائے گا جیسے کی ماننی پردھان منتری جی کا سدیو ماننا ہے کہ کاشی کا مزاج ہے لگاتار آگے بڑھنا وکاس کو گتیمان رکھنا اور اپنی اوڑچا اور منگ سے سب کو پریرید کرنا اسی کڑی میں کاشی کو ملنے جا رہا ہے انتر راشتری ایک پکٹ سٹیڈیو جو اس پورے کشیتر کے لیے نئے افسر اور نئی سمبھاونایں سویجد کرے گا موسیقی 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 بی سی سی ای کے لوگ ہے اور دوسری اوڑ لوگ موسیقی 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 سب سے پہلے میں بھولوں کا تھیم لا جواب لا جواب بھائی لا جواب دم روو کے اس ٹائل میں جو لارڈ شیپ کا دم رو ہے اس کے ٹائل میں ویڈیو رون ہوگا پلائٹ لائٹ جو ہے وہ جو لائٹن ہوگی ہیں وہ تریشمول ٹائپ ہوگی اور موسیقی ایسی بھائی پہلے کیا ہوتا تھا دیکھیں آج سے کچھ سال پہلے آپ جاؤنا تو لوگ آسٹریلیا اور انگلینڈ کی سٹیڈیوم دیکھ کر کہتا تھا کیا سٹیڈیوم ہے ہاں کیا یار انگلینڈ والے کیا سٹیڈیوم بناتے ہیں آسٹریلیا جاں کھا سٹیڈیوم آج بھارت ایسی سٹیڈیوم بھول رہا ہے کہ میں کہتا ہوں آسٹریلیا بولتے ہوں گے کہ بھائی بھارت کیا سٹیڈیا ہے پہلے بتانا انڈیا میں میرے خیال سے 38 سٹیڈیا میں کیا 36 ہے میرے خیال سے ٹوٹل ٹوٹل انٹرنیشنل اور بھائی اس میں آپ نے لیکن ورن ایسی تیس ہزار سے چالیس ہزار بندہ بیٹھے گا اور ساتھ میں پیچھے ایک اور گراؤنڈ ہے جہاں پہ شاید پریکٹس اور بھی چیزے سپریکٹس بھی رکھی نہیں اور سو میں ایک اور بات نوٹ کی ہے ساتھ میں پارکنگ کے لیے الگ سی وہ جنگ کے سی بنائی ہوئی ہے سٹیپ وائز وہ بنائی ہوئی ہے بہت الگ لیول ہے یار اور انڈیا اس لیول پہ ابھی جا چکا اور واقعی بارے نسی میں میرے خان سے کوئی سٹیڈیم اس طرح گرہ نہیں تھا جو ایک بیس سٹیڈیم پورے یو پی میں تھا وہ لکھنا ہوں کا تھا وہ بھی اس کی بھی پیچ کہہ جاتا تھا کہ سلو ہے وہ در رن نہیں بنتا لیکن یہ والا سٹیڈیم چار چاند لگا دے گا بہنر ایسی ایک تو اولڈیز دنیا کی سٹی ہے اور بھائی یہ چار چاند ہویا یو پی میں لگا دے گا بالکل چار چاند لگا دے گا اور اس کا ٹیم مجھے بہت پسند آئی ہے میں بہت بات کر رہا تھا کہ مجھے سب سے ہٹ کر اس کی ٹیم لگی ہے اور دمبرو میں جب یار بن کر تیار ہوگا پارکنگ کے لیے کتنا یہ کیا تھا وہی کہہ رہو یہ جب تیار ہوگا یہ کتنا پیارا لگے گا کیا کمال کا سٹیڈیم ہوگا اور کتنے بڑے ایریاں میں لگے یہ پھیلا ہوا ہے اور یار مزہ آ رہا ہے دیکھ کریں یار واقعی میں کرکٹ کا جتنا کریز انڈیا میں ہے ہر بندہ جس کو پیار ہے کرکٹ میں لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم سٹیڈیم میں دیکھیں تو انڈیا بھی ہر بڑے سٹیٹی میں بڑی جگوں پر سٹیڈیم منا رہا ہے بھائی بھارت میں ہر سپورٹ ہے لیکن کفر کرکٹ کا کرنے جنہاں ہوا ہے اس لیے یہ چیز کا بھارت کارا ہے کیونکہ ظاہر بات ہے بھارتوں کے اموشن جڑا ہے مطلب کرکٹ سے اور سب سے آپ دیکھو نارمل ویج بھی ہول گراؤنڈ بھارت ہول گراؤنڈ فل ہوتا ہے وہ ترین چیز میں انویسمنٹ کبھی زائے اس چیز کی جاتی ہی نہیں ہے اپنے کھلاڑیوں سے اپنی کرکٹ سے اور وہ بھی ان کو کار کے دیرے اور وہ نراج نہیں کرتے وہ نراج نہیں کرتے وہ بھی چیتنے کے چکروں میں لگے ہیں ورڈ کپ بھی مجھے ہنڈرہ ٹیم پرسنٹ شورٹ ہی اس دفعہ انڈیا جیتے تھا آپ کو جیس کر کے انہیں اپنے کامل سیکشن میں مجھے ڈیزائن کس کس کو بہت اچھا لگا کب تک ریڈی ہو جائے گا کب تک ریڈی ہو جائے گا آپ کو بہت اچھا کہہ رکھ میں دو ہے